سٹینڈنگ کمیٹی سینٹ میں یہ مشاورت جاری ہے جب تک آپ کا آخری اطراز قانون کے آخری نکتے پر بھی رہے گا ایسی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی جس کے اوپر آپ کا اطراز ہو کیونکہ یہ آپ لوگوں کا قانون ہے یہ میرا قانون نہیں ہے میڈم میرا نام چاند نواب ہے اے ایر وائی نیوز سے تعلق ہے جو آپ کی تحادی ہے ایم کی ایم اور جماعت اسلامی بھی مردم شماری پر تحفظات ہیں وہ ابھی تک برقرار ہیں دونوں کے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ چل اسی کہے ایک ہی جواب کیونسل آف کومن انٹریس کا کل میٹنگ ہوئی جس کی صدارت وزیر آزم شہباز شریف صاحب نے کی جس میں جو میمبرز ہیں کیونسل آف کمپلینٹ کے اس کے علاوہ جو جو حضراء اعلیٰ ہوتے ہیں سوبوں کے اس کے علاوہ ایم کیو ایم کو پیپلز پارٹی کو جے یو آئی ایف کو باب پارٹی کو جتنے جو چھوٹی جماعتیں بھی ہیں سوبوں کی ان کو ان کے جماعت جماعت ہوتی ہے چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی ایک ووٹ بھی پرائم منسٹر ان کی مشاورت کے بغیر جس کا پارٹی کا ایک میمبر بھی پارلمنٹ میں ہے ان کی مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تو کل کانسل آف کمپلین کومن انٹریسٹ کانسل آف کومن انٹریسٹ کے اندر وزیر آزم شہباز شریف صاحب نے وہ میٹنگ چیئر کی اور اس میں یہ تمام لوگ تمام جماعتیں موجود تھی اور یونینموس لی جو ڈیجیٹل سینسز ہے اس کو نوٹیفائی کیا گی جی میڈم میڈم میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا یہ پولٹیکلی انتظامی سوال ہے کہ پاکستان گرین انیشیٹیو ہے جو اس کا ضرورت کیوں پیش آئی ایک پوششلی دوبارہ بتائیں پاکستان گرین انیشیٹیو ہے جو جس کے ذریعی کارپرٹ فارمنگ انٹرڈیوز کرائی جا رہی ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ایک سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اتنے بے زمین ہاری ہیں ان کو زمینیں نہیں دی گئی فوج کے ذریعی یہ کیا جا رہا ہے دوسرا یہ کہ اتنی زمین ملینز ہیکٹرز کی زمین کہا سے آئے گی اور پانی کہا سے آئے گا کیونکہ جہاں پر ہم موجود ہیں اس سوبائی سندھ میں ہمیشہ پنجاب و سندھ میں پانی کا ایشو رہتا ہے اور جو زمینیں ہیں وہ سوبائی سبجیکٹ ہے میرے خیال میں آپ ایسا ہی افسی کی بات کر رہے ہیں میرا گلیمار میری سکین کی بیوٹی سوپ چار مہتے انداز کیر سے پہتر کیا اے وطن پاک وطن پاک وطن پاک وطن